مطلب یوں سمجھ لوگ کہ ایک ایشو تھا بہت بڑا جو کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے سیٹل ہوا اس کے بدلے میں مسجد کی جگہ دی گئی کہ آپ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے السلام علیکم نمستے سسریع کال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباپ کا خیال کریں کیونکہ ماباپ ہیں تو سب ہی کچھ ہے دوستو آج کے ہماری ویڈیو لیٹس ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ٹوٹلی ہندی میں ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو دنیا بھڑ سے سناتن دھرم کی ساری خبروں سے رہنا چاہتے ہیں اپ ڈیٹ تو سبسکرائب کریں دی سائنٹ فق ہندو کو موسیقی اس حال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا یعنی کہ مندر بنا رہے ہیں اور دوبائی ایک سٹیٹ ہے اس میں بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہیں وہ مل کے ایک سٹیٹ بنا رہے ہیں اور اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں دوبائی کے اندر ایک مندر بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہے تھوڑی بھڑے سنا ہے میں نے وہاں پر بن رہا ہے مندر کیا یہ اچھی بات ہے یا بھوری بات ہے میرے خیال اسلامی کنٹری میں نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے مساجد پر آ کر جو دوسرے ہمارے مزاہب ہیں تو نہیں ہونی چاہیے اس طرح پرمیشن نہیں ملنی چاہیے کہ رام مندر کے عوض میں سرکار نے جو آپ کو زمین دے دی وہ ترس کھا کر کے وہ اس زمین پر مسجد کو بنانے کا کاروائی آپ نے کہا تک کیا نیل بھٹا سننا ٹھینگا جب سے رام مندر نرمان کی خبر آئی ہے تب سے ایسا لگ رہا ہے کہ مانو صرف بھارت میں ہی رام مندر نہیں بن رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں مندر بن رہے ہیں نہ صرف مندر بن رہے ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے مانو پورے وشو میں سناتن دھرم کی پتا کا اونچائیوں کو چھو رہی ہو جدھر دیکھو ادھر لوگ سناتن دھرم کو اپنا رہے ہیں گھر واپسی ہو رہی ہیں یہاں تک کی جو سیلبریٹیز پرکٹر ریوشائی اپنے آپ کو ہندو بولنے میں کتر آتے تھے تاکہ ان پر کٹرپنتھی ہاوی نہ ہو جائیں وہے بھی آج مندر جا رہے ہیں سویم کو گھر و سے ہندو ریپریزنٹ کر رہے ہیں رام مندر کے نرمان شروع ہونے کے بعد ایسی ایسی خبریں آئی ہیں جو واقعی میں کافی حیران کر دینے والی ہیں چاہے وہاں جسی سنک سے سنبندت خبر ہو یا پھر اسلامی دیسوں میں مندر بننے کی شروعات کو لے کر ہو ہر جگہ ایسی ایسی خبریں آئی ہیں جو اپنے آپ میں حیران کر دینے والی ہیں پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہندو ٹیمپل ہے وہ ابو دبی یو اے ای کے اندر بننے جا رہا ہے اور ایزا مسلم اگر ہم اس پر بات کریں تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کیا اس کو بننا چاہیے میرے خیال سے جو ہے کہ ایزا مسلم گنٹری دبائی کی گورنمنٹ کو بلکل یہ کتاب نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ اسلام کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ ڈال کچھ دنوں سے آپ صحیح کے یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ رام مندر کی استطیقے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں تو آخر کہاں تک پہنچا رام مندر کا نرمان آخر کیوں رام مندر سے کئی بڑے بڑے اسلامی دیشوں میں آئی نئی کران تھی کیا رام مندر سے ہل گیا برج خالیفہ آخر کیوں اسلامی دیش اب بنائے گا ایک اور نیا رام مندر آخر کیوں یوائی سرکار بنوا رہی ہے لگاتار نئے نئے ہندو مندر اور کیوں مندروں کو توڑ کر اب پچھتا رہا ہے پاکستان سب جانیں گے آج کس ویڈیو میں سواگت ہے آپ کا ہندو پر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دیرین اور یدی بات رام مندر کی ہے تو کمنٹ میں جائز شریرام لکھنا نہ بھولیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو کی شریرام جنم بھومی تیردھ کشیتر ٹرسٹ دوارہ جاری کیا گیا ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پرثم تل پر نرمان کار چل رہا ہے اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کل رات ہی شریرام جنم بھومی تیردھ کشیتر دوارہ ٹویٹر پر جاری کی گئی دوستوں رام مندر کا 80% کاری پورا ہو چکا ہے اور 22 جنوری 2023 کو رام مندر میں بھگوان شریرام کی پرانڈ پتشتہ ہونی ہے جس پر پردھان منتری شریر نریندر موڈی سہیت دیش دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں اور اسی دن بھگوان شریرام کا جلا بھیشیک بھی کیا جائے گا جس میں 155 دیشوں کی پویتر ندیوں کا جل ہے جی ہاں 155 پویتر ندیوں کا جل جس میں عرب دیش ہے پششیمی دیش ہے یہاں تک دونڈ بھگتوں تک پہنچے گا خیر یہ تو بات ہوئی رام مندر کی اور رام مندر کے نرمان کی لیکن دوستوں ایک اور خبر آ رہی ہے اور وہ آ رہی ہے دوبائی سے جیسے کہ ہم نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا ہے دوبائی میں کس طرح ہندو مندر کا نرمان کاری چل رہا ہے ابھی پچھلے سال اکٹوبر مہینے میں ہی دشہرہ کے آوشر پر دوبائی میں بنے رام مندر کا اُدھگھاٹن کیا گیا تھا اور اسے بھگتوں کے لئے کھول دیا گیا تھا اور ابھی ایک اور بھوے مندر کا نرمان کاری بھی چل رہا ہے جس کا نرمان سوامی نرائن سنسطھا دوارہ کرایا جا رہا ہے جہاں ابھی یہ خبر آئی تھی کہ اس مندر کا اُدھگھاٹن سویم پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ہاتھوں ہوگا وہیں اب ایک اور خبر ایسی آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبائی میں اگلے شال ایک اور مندر کا نرمان ہو اور وہ بہد ہائی ٹیک مندر ہوگا یہ جو دو مندروں کی بات میں کر رہا ہوں یہ مندر بیتے پانچ سالوں کے اندر ہی بنے جن میں بی اے پی ایس مندر اگلے شال شروع ہونے کی امید ہے اور سری رام مندر جو کی جیبل علی لاکے میں بنا ہے وہ پچھلے سال دوہزار بائیس میں شروع ہو چکا ہے اور یہ مندر اس طرح بنے ہیں کہ یہاں جو بھی جائے دیکھتا رہ جائے جسل اس کے پیچھے یوئی سرکار کی منصہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یوئی آتے ہیں وہ ان مندروں کے درسن جرور کریں ایک تو پہلا کارن یہاں ہے کہ یوئی میں بھاری سنکھیا میں ہندو جن سنکھیا رہتی ہے اس کے لئے رام مندر بنانا ایک طرح سے پریٹن کو بڑھاوا دینا بھی ہے اور جو ان دیشوں سے ہندو یوئی آئیں گے وہ بھی ان مندروں میں درسن کرنے جائیں جس سیدھے طور پر یوئی کی سرکار کو فائدہ ہوگا اور پر دیش میں پریٹن بڑھے گا یہی کارن ہے کہ ان مندروں کو بنانے کے لئے باقاعدہ سرکار نے جمین دی ہے اور وہ بھی شاہی پریوار نے جمین دان کی ہے ان مندروں کے لئے اب آپ سوچئے کہ ایک دیش جہاں سا اسلام کا ہوا وہاں مندر بنائے جا رہے ہیں شاہی پریوار جمین دان کر رہے ہیں اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایک اور مندر اب یوئی میں بننے والا ہے جس کی گھونسڑا آگامی دو سے تین مہینوں میں ہونے والی ہے جن دیشوں میں برج خلیفہ ہے آج وہ بھی رام مندر کی پاپولارٹی دیکھ کر اپنے یہاں مندر بنانے کی سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یدی ہندو ان کے دیش میں آئیں گے تو واقعی میں ان کا بھلا ہوگا اور دوسری طرف ہمارا پاکستان جس کے یہاں مندر تھے اس کو بھی توڑ ڈالا وہ بھی اسلام کٹر دیکھتے ہیں کی آگے کیا ہوتا کیونکہ شاید اگر آج پاکستان میں ہندو مندر ہوتے تو سو کروڑ جن سن خیال والے بھارت سے ہی کروڑ کی سن خیال میں ہندو پاکستان جاتے اور پاکستان کی ارث ویوستہ کا بھاری حصہ انہی مندروں سے آتا لیکن کہتے بہت بڑی خبر رام مندر کے حوالے سے کافی ویڈیو میں نے دیکھ رہا ہوں اور کافی ویڈیو سوچ رہا ہوں دیکھشن دوں لگے ہمیں اس ویڈیو میں بھی ذکر ہوا ہے کچھ ویڈیو ایسی نظروں سے گزری ہیں کہ مطبع ایک سٹیکچر دکھنا شروع ہو گیا ہے رام مندر کہ کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا بہت ہی رام مندر تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کو تو ہم نے یوں سمجھلو کہ بہت پہلے دیکھا تھا تو پھر مجھے یاد آیا نہیں یار اینیمیٹیڈ ویڈیو دیکھی تھی کہ اس طرح بنے گا اس طرح اس کا سٹیکچر ہوگا اس طرح سے اس کی ایک ڈیزائن ہوگا تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ کمپلیٹ ہونے والا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو تھا ایک بابری مسجد کا رام مندر کا تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے ریزول ہوا لوگوں کی جانے بچیں لوگوں کی یوں سمجھ لیں کہ کئی لوگ زخمی ہو رہے تھے یا ایک دوسرے کو مار رہے تھے اس کے بدلے میں مسجد کی جگہ دی گئی کہ آپ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی بھی دھرم والوں کو یا کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کو ناراض نہیں کیا جائے سب کا خیال رکھا جائے سب کی رسپیکٹ کی جائے آپ جیسے UAE والے ہیں دیکھیں UAE میں بہت سارے ہندو لوگ ہیں بہت سارے ہندو کام دھندے کے لئے آئے ہیں ایجوکیشن کے لئے یا کسی بھی کام کے لئے آئے ہیں بزنس کے لئے آئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے عبادت بھی تو کرنی ہے انہوں نے اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جیسے سرکار نے جگہ دے دی تو وہاں پہ کافی ہندو وں کی اتنی آبادی کہ خود بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ نون مسلم جتنے بھی ہندو ہیں ان کے پاس دھنگ دولت کی کوئی کمی نہیں ہے یہ لوگ خود بھی بنا سکتے ہیں جگہ سرکار نے دی تو اتنے زبردست ٹیمپل بنا دی پرمیشن دی جگہ دی اسی طریقے سے رام مندر بن رہا ہے اس طریقے سے انڈیا میں اور ہسٹوریکل ٹیمپل پاکستان کے پاس تو خوش نصیبی تھی کہ ہسٹوریکل ٹیمپل تھے ہسٹوریکل ٹیمپل ابھی نانی کا ٹیمپل انگلاج ماتا کا ٹیمپل کہا جاتا ہے بہت دنیا آتی ہے بہت دنیا آتی ہے اس سے اچھا خاصہ ریونیو جرنیٹ کیا جا سکتا ہے اور اچھی سہولتیں دے کے وہاں پہ بازار بازاروں کا سیٹ اپ لگا کے سڑکیں بنا کے ہٹل بنا کے ریسٹورنٹ بنا کے بہت اچھا سیٹ اپ کیا جا سکتا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے ہوں آسان ویزا پولیسی رکھی جائے کردار پور کی طرح راستہ جس طرح راستہ بنایا جائے ایک پنجاب کا علاقہ ہے بہت سارے ٹیمپل کھنڈر بنے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے ٹیمپل جو بلکل ویران پڑے میں کسی زمانے میں وہ پانچ پانچ ہزار سال پہلے کہتے ہیں وہ آباد تھے تو یہ کہ پاکستان اگر طرح طرح سے چلتا تو اس چیز سے بھی ریونیو حاصل کر سکتا تھا تو ان فیوچر دیکھتے ہیں کہ دبائی والا ٹیمپل کب بنتا ہے دوبارہ کسی